جہنے نمسکار دوستو میں ورارت چوزار اسفارت کرتے ہیں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ ہوگی دوستو آج کا ویڈیو اس پیسلے آپ سب کو پتا ہے سسی جیڈی کا میڈیکل کا ریجلٹ آ چکا ہے آپ کا جو میڈیکل ہے وہ لگ بک پندہ جولائی سے شروع بھی ہو جائے گا میں نے پہلے ہی بولا تو آپ کا جولائی کے سیکنڈ ویک سے میڈیکل شروع ہو جائے گا انہیں پندہ جولائی کے آج پاس آپ اور ہول سمجھ سکتے ہو کہ آپ کا میڈیکل شروع ہو جائے گا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کو میڈیکل کے لیے زیادہ سمجھ نہیں ملے گا دان رکھنا آپ کو اسی دن میڈیکل کرنا ہوگا اب یہاں پر جب بھی میڈیکل کے لیسٹ جو لگی ہے آپ کی کٹوپ وہ کئی راجوں سے اوپر چلی گئی ہے تو اس میں بہت سارے بچے کر رہے ہیں کہ سارے اور بھی ایک لیسٹ آئے گی کیا میڈیکل کے لیے اور کوالیفائی کریں گے اس کے پیچھے دو ریجن ہیں دیکھو دونوں ریجن میں آپ کو جاتا ہوں ایک تو ریجن یہ ہے کہ جیسے بھی یہاں پر آپ دیکھو جو لڑکے ٹوٹل کوالیفائی کیے گئے ہیں وہ ہے ایک کیا سی ہزار آر سو اون نب ہے اور جو لڑکیاں کوالیفائی کی گئے ہیں وہ ہے نو ہزار سسو ستائیس اگر ہم کلی ملا کے بات کریں تو لگ بگ نبہ ہزار کے آس پاس بچے کوالیفائی کیے گئے ہیں کس کے لیے میڈیکل کے لیے جبکی پچاس ہزار تو آپ کو بتایا پچاس ہزار اور کچھ پوشٹ ہے ایسی جی ڈی میں تو پچاس ہزار پردو پر ہر بار میڈیکل کے لیے جو کوالیفائی کیے جاتے ہیں بچے وہ تین گناہ کیے جاتے ہیں کتنے گناہ تین گناہ اور اس میں سے کیا ہوتا ہے ایک گناہ کے آس پاس بچے میڈیکل میں فیل ہو جاتے ہیں پھر انت میں کیا بستا ہے جیسے مان کے چلیے دو گناہ بچے بچتے ہیں یعنی ایک پوچٹ پر دو بچے بچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے پھر ایک بچہ سلیکٹ ہوتا ہے یعنی دو میں سے ایک بچہ سلیکٹ ہوتا ہے لیکن اس بار اگر ہم بات کریں تو پورے کے پورے پچھا ہزار پوچٹ پر نمبہ ہزار بچے کوالیفائی کیے گئے ہیں اگر ان میں سے ہم بات کریں گے لگ بک بک بیس ہزار کے آس پاس یا پانگہ ہزار بچے دس کوالیفائی بھی ہو جائیں گے میڈیکل میں اور پچھا ہزار پوچٹ کے لیے لگ بک پچھے ترہ جار کے آس پاس بچے بچیں گے چن میں سے فائنل میٹ لگے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار فائنل میٹ تو بہت کم جائے گی اس میں کوئی سندھے نہیں ہے ان کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جو کوالیفائی ہوگی کیونکہ فائنل میٹ اب کٹوپ ہے وہ زیادہ نہیں لگے گی لیکن کیا سیکنڈ لسٹ آئے گی تو دیکھو ایسا ہو سکتا کہ سیکنڈ لسٹ آئے ایک لسٹ تو پکائے گی وہ کون سے آئے گی وہ آئے گی جن کو ریزلٹ ابھی روکا گیا کن کا روکا گیا ہے جن کا باوی میٹرک اس سمیں میچ نہیں کہا تھا ان کا ریزلٹ کیا گیا ہے کچھ دن کے لیے ریزلٹ روک لیا گیا ہے یہ ہر بار ہوتا ہے سیڈی میں اس بار نیا نہیں ہے اور پچھلی بار میڈیکل کے لیے بیس ہزار بچوں کو اور بولایا گیا تھا تو کم بولا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں جیسے ابھی مان لیجئے آپ کے میڈیکل شروع ہوں گے اور میڈیکل میں جیسے نبہ ہزار بچوں میں اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کافی بچے میڈیکل ڈسک والیفائی ہو جائے یا میڈیکل میں فیل ہو جائے اور بعد میں ایسا ہو جائے کہ پچھا ہزار پوشٹ کے لیے جو الیجیبل بچے رہے لگ بک ساٹھ ہزار وہ ان کے میڈیکل کے بات تے ہوگی جو ابھی سیکنڈ لیسٹ آئے گی وہ کس کی آئے گی وہ آئے گی جن کا ریزلٹ روکا گیا ہے باقی کے لیے سیکنڈ لیسٹ ابھی نہیں آئے گی ہو سکتا وہ لکیٹ رو ہے ہو بھی سکتا کہ لیسٹ آئے اور ہو سکتا نہ بھی آئے پچھلی بار آئی تھی پچھلی بار ایک بار بچوں کا میڈیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ایک لیسٹ ہو رہای تھی جس میں لگ بک بائیس ہزار کے آج پاس بچوں کو اور بلائے گیا تھا اگر اس بار ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا اس بار بھی پچھلی بچوں کو اور بلائے لے بعد میں depend کرے گا میڈیکل کیسا جاتا ہے اس پر ٹھیک ہے لڑھ لو جو بھی پاس نہیں ہوئے ہیں کوئی بات ہوں گی آپ ایک بار اور ٹرائے کریے لڑھ جے ہند جے بھارت